اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم مائی یو جو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالی کے فضل کرم سے ماشاءاللہ سے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج آپ کے لئے ایک ریسیپی تو نہیں کہہ سکتے ایک ٹرک لے کے آئے ہیں اور جو میں نے خود ٹرائے کیا تو پرسنلی تو مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کرنا چاہیے اور چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں یہ چکن ہے ٹھیک ہے ہم نے چکن کو اس طرح سے کیوبز پر کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کیوبز چھوڑے کر لینا ہے تو ہم نے بنانا ہے اس کا کیمہ اور اکثر ہمارے پاس چوپر نہیں ہوتا گھر میں آویلیبل نہیں ہوتا تو ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا حل میں نے تلاش کی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک مشین ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی بازار میں کہیں سے بھی مل جائے گی یہ چوپر ہے پلاسٹر کی ہے اس کی باڈی اور بہت ہی اندر اس طرح سے اس کے یہ بنے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ چوپ کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ پیاس نیچے سب چیزیں جو بھی ہوتا ہے تو میں نے ٹوائی کیا کہ اس میں ہم جو چکن ہے اس کو چاپ کر کے دیکھتے ہیں تو بہت اچھا حزر دیکھلا تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چھوٹے 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 یہ جو کیوبز ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ہم نے اس میں رہا ہے یہ ہم نے اس میں ڈالنے ہے تو اب ہم نے یہ بڑھا ہے اس کو یہاں سے ہول کرنا ہے اس کو اچھا سے ایسے اس کو ہونے ٹھیک ہے اچھا اس کو اس طرح سے مشین میں چاہتا ہوں جس میں لڑ پال رہی ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتے اچھے سے یہ مطلب ہو رہا ہے تھوڑا کلوز کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتے اچھی طرح سے یہ چکن جو ہے اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد پھر سے اس کو اس کو چلانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب باقی بھی ڈال دیں گے چکن سارا اس میں لائک مان رہی ہیں چلے اب ہم اس کو پھر سے اس میں لائک مان رہی ہیں اچھے سے اس کو آپ نے ہولڈ کر لینا ہے چلے یہ واپس کریں گے اس کو بیک کریں گے پھر اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتے اچھے سے ماشاءاللہ سے یہ آپ کا بہت اچھا جب فائدہ ہوا ہے اس کا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بھی یہ جو ہے اس کو شیئر کیا جائے اور گھر میں آسانی سے آپ کباب کے لیے یا پیٹیز آپ نے بنانے ہیں برگر کے لیے اس کے لیے بہت اچھا سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ پیاز بھی اٹ کر کے اس کو چاپ کر سکتے ہیں ہری مرچے بھی ڈال کے چاپ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو چل گئے ٹھیک ہے ایک کانٹے کی مدد سے آپ نے کانٹے کی مدد سے آپ نے اس کو بڑا لگ لگ کر لینا ہے تو چل گئے یہ دیکھیں جناب ہمارا کتنے اچھے سے یہ ماشا اللہ سے ہو گیا ہمارا کتنے اچھے سے یہ ماشا اللہ سے ہو گیا سائدوں سے آپ نے اس طرح سے نکالنے اس کی مدد سے چل گئے چل گئے چل گئے چل ہمارا ہو گیا اب ہم اس کو نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو تو دوستو چلیئے ہم آپ کو اس کو نکال کے دکھاتے ہیں اس میں رکھ مان رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا زبردست یہ ہو گیا کیمہ اس کا یہ بن گیا ہے ہم اس کو اس کی مدد سے نکال لیتے سارے کو چل اچھے سارے کو نکال تو چلیئے اب ہم اس کو بال میں نکال کے لکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے تو ہم آپ کو اس کو بال میں نکال کے لکھاتے ہیں دیکھیں چلیئے اس نے لکھتا لگی تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا خوبصورت یہ ہمارا جو ہے کیمہ جو ہے وہ بن گیا ہے اور تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیزیں یہ پسند آئی ہوں گی بہت آسان طریقہ میں نے ڈھونڈا ہے آپ کی طرح کیجئے گا آسانی سے گھر میں اس کو کر سکتے ہیں اور یہ چوپر ہے اس کی پرائس ہے بہت چیپ بطلب پرائس ہے آپ کو بزار سے مل جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اور گھر میں آسانی سے آپ ٹائم کو ویسٹ کیے بنا یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم مسالے ڈال کے کچھ بھی اس کا بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا میری جو ٹرک تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تو انشاءاللہ نئے ٹرک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اور دعا میں یاد رکھیے گا سارا کو اجازت دیجئے اور جو نیو ویورڈز ہیں مجھ آئیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو بہت بہت شکریہ خوش رہی ہے اس لئے مسکرات رہیے اس طرح سے ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور بیل آئی کو پریس کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی سارا کو اجازت دیجئے خوش رہی ہے اس لئے مسکرات رہی ہے آپ سے سکھے جینا میں ہمیشہ بولتی ہوں زندگی چھوٹی سی ہے اس کو انچوائی کیجئے تو في من اللہ اللہ حافظ